موسیقی 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 موز کا یوز کرتے ہیں تاکہ ان کے بالوں کو ہم اور جو تاکہ ان کے کلز کو ہم اور زیادہ لانگ لاس چلا سکیں سو آج ہم اسی اپلیکیشن کا وی دیکھ رہے ہیں کہ اپنے کمنٹ سے سر موز اپلیکیشن اپنے موز کے بارے میں تو بتا دیا ہے لیکن اپلیکیشن کیسے کریں اور کتنا پروڈکٹ ہمیں یوز کرنا چاہیے سو بیسکلی آپ کو ہیر لینٹ این ڈنسٹی کے حساب سے پروڈکٹ یوز ہوتا ہے میں آپ کو آج ایک ڈیمو دے رہا ہوں کہ کیسے آپ کو ہیر موز کو یوز کرنا ہے کلائن کے ہیر پہ سو چلی دوستو دیکھ لیتے ہیں یہ بیسکلی ایک فارم بیس پروڈک ہے سو رائٹ نو ام جس گوئنگ ٹو شو یوال سو یہ ویلا کا موز ہے آئین بوس باؤنز کے نام سے یہ آتا ہے تین نمبر کا اس کا ہولڈنگ فیکٹر ہے راؤنڈ اور اس کو آپ جو ہے ڈیمپ ہیر پہ یوز کریں گے جن کے لیاں رہا ہیست پڈک ہے جن کوWelcome چاہیے wit ہیں اس کا onders chu. یہ بیسکلیに �ście. اسی کو آپ کو شیک کر رہے ہیں جے آپ کو شیک کر رہے ہوں تو تو ، آج جب آپ کو شیک کر رہے ہوں design ڈاون و کسی کا اک쉬و نکالتے ہیں جب عمز کو snake办 پاس موز کی Crawl اس بھا نا میرے بھا ہوں آپ کو طرف کو چائے گے دیکھے ہیر موز کیا جانت به اس مانکیون کے اوپر بات یہ بھی درائی ہے بلو ڈرائی ہے باال سوکھا ہے یا کلائن نے واش کر کے رکھا ہوا ہے اس طرح سے آپ مان لو کنڈیشن یہ ہے کہ اپنے پہلے ہی کلائن کے ہر کو واش کرنا ہے اور اگر کلائن پریویسلی واش کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کا ہر جو ہے وہ نیچول ڈرائی ہو چکا ہے تو پہلے ہم اس کو واتر سپری سے ڈیم کریں گے گلے کریں گے اور اس کے بعد میں اپنے ہر موز کا یوز کرنا ہے سو بیسیکلی آپ جو ہے موز کب لگاتے ہیں گلے بالوں پہ ویٹ ہر پہ افٹر دا ہر واش آپ نے واش کر لیا ٹاول ڈرائی کرنا ہے اینڈ چیئر پہ آکے آپ نے سیکشن وائز سیکشن آپ نے موز کو اپلیکیشن کرنا ہے بای یوزنگ ہینڈ بی آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں اوہر وائز اوہر نہیں تو یو کن یوز پانل برش موز اپلیکیشن کر لینا ہے سو پہلے ہم ہر کو ویٹ کر لیں گے سو ابھی ہم پہلے ہر کو اچھے سے آپ نے ویٹ کر لینا ہے اور اس کے بات جو ہے ہم موز اپلیکیشن کرنے والے ہیں سو ہر واش کے بات ڈیمپ ہر کے اوپر آپ جو ہے موز اپلیکیشن کا یوز کرتے ہیں سو وائٹ ناو ام جس ڈوئنگ وارٹر سپے اوہر سو سب سے پہلے آپ نے ہیگبال کو گلا کر دینا ہے تو دوستو یہ کر لیے ہیں ہم نے سب ہی ہیر کو ویٹ گلا ہو گیا ہے بال ابھی اور اب ہم کریں گے ہیر ڈیوائیڈیشن سیکشننگ ہم نے لے لینی ہے اس کے بعد ہم اپلیکیشن کریں گے سو پہلے ہم ہیر کا ڈیوائیڈیشن کر لیتے ہیں فرنٹ کے ہیر آپ نے فرنٹ پہ ہی رکھنے ہیں اور بیک کے ہیر آپ بیک پوائنٹ پہ ہی رکھیں سو یہ والا سیکشن آپ نے یہیں رکھنا ہے سو جس اس پہ آپ کلپ لگا دیں بیک پورشن کے ہیر جو ہے وہ آپ بیک پوائنٹ پہ رہیں گے اور سیکشننگ میں اپنے ایسے ڈیوائیڈیشن کر لینا ہے یہ ہم سیکشن بائی سیکشن لگا رہے ہیں تاکہ جو ہے آپ کا پروڈکٹ سبھی بالوں پہ بہت اچھے سے لگ جائے اور ہیر ڈیوائیڈیشن کرنے سے آپ کو تھوڑا ایسی رہے گا پروڈکٹ کو اپلائی کرنا بار بار جو ہے بال مکس اور مچ نہیں ہوگا تو ایک جہاں آپ نے پروڈکٹ لگا دیا وہاں آپ کو پتہ رہے گا کہ ہم نے یہاں پروڈکٹ اپلیکیشن کر دی ہے سو سٹارٹ پہلے ہم اس سیکشن کو ویٹ کر لیتے ہیں تو چھوڑ بھی بال گیلا ہونا چاہیے بس اتنا دھیان رکھیں گے آپ پانی ڈپ 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 نہیں ہونا چاہیے بہنا نہیں چاہیے نہ تو پروڈکٹ بھی ویسٹ ہو جاتا ہے وہ بہنے لگ جاتا ہے موٹر کے ساتھ اوکی سو ابھی یہ ویٹ ہیر ہے اور ان پہ مجھے موز کو اپلائی کرنا ہے سو میں نے ایک چھوٹا سا سیکشن لیا اور ہینڈ میں لے کے ہم اس کو یوز کریں گے سو یہ موز ہے نام ہے اس کا بوسٹ باؤنس کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویلہ برانڈ کا ہے بوسٹ باؤنس یہ موز ہے ویلہ برانڈ کا بوسٹ باؤنس اسے ہم اپلائی کر رہے ہیں سو سب سے پہلے آپ نے اس کو شیک کرنا ہے اور ایسے آپ اس کو ہیر میں آپ نے لے لینا ہے یہ تو یہ ہم نے موز لیا تھوڑا سا اور ہم اس کو لے لیتے ہیں یہ فارم بیس ہوتا ہے ایسے فارم کی طرح اور اس کو آپ نے اپلائی کر رہا ہے اس کے کئی طریقے ہیں اپلیکیشن کے یا تو آپ پہلے سے ایسے ہینڈ میں لے کے ہلکا سا آپ رب کر لیں سو یہ آپ کے ہینڈ میں آ جائے گا پروڈکٹ اور اس کے بعد آپ پہلے آپ نے میڈلین لگانا ہے یا اتنا انہف ہے and then second section پہ بھی آپ نے یہ دو section میں لگ گیا اتنا پروڈکٹ ہم نے دونوں section پہ اپلیکیشن کر دیا ہے روٹ پہ نہیں لگایا بس middle and to end آپ نے لگا دینا ہے سو اتنا بہت ہے یہ آپ کے ہیئر کے لئے جو ابھی ہم نے لیا پروڈکٹ وہ ہم نے دو section میں اپلائی کر لیا ہے اس کو بہت اچھے سے آپ نے لگا لینا ہے اپلائی کر دینا ہے by using finger com سو یہ ہم نے لگا دیا ہے موس پہلے section پہ ان بالوں پہ لگ چکا ہے اب ہم اوپر والے section پہ بھی لیں گے سو ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو by using hand finger com کے تروں آپ لگائیں دوسرا ہے کہ آپ اس کو پیڈل برش سے بھی لگا سکتے ہیں پیڈل برش سے بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں لیکن پیڈل برش سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لگاتے ہو تو تھوڑا سا کہیں particular ایک جگہ پہ زیادہ نہ لگے اس کا تھوڑا سا دھیان لکھنا ہے آپ لوگوں نے اور اس کے لئے آپ کو section کو پہلے تینگل فری کرنا ہے اگر آپ پیڈل برش سے لگا رہے ہو سوڑا کوم پرم ڈاؤن پوائنٹ اور دھیرے دھیرے اس کو آپ کو تینگل فری کر لینا ہے اور اس کے بعد میں ہم اس section پہ موس اپلیکیشن کر لیں گے سو میں نے کوم کر لیا ہے اب اس پہ ہم موس اپلیکیشن کریں گے سو موس کو آپ ڈائریکٹ لی ہائنڈ میں لے لیجے آگین اس کو ہم نے نکال لینا ہے ایسے اور سیدھے سیدھے آپ پیڈل برش پہ اس کو پلے کر لوگے سو یہی موس جو ہے ڈائریکٹ آپ نے پیڈل برش پہ لگا دینا ہے کچھ اس طریقے سے اور اس کے بعد آپ اس section کے اوپر application کر لیں گے like from middle end to end لگانا ہے تو ہم اس کو ایسے کوم کر لیں گے سی سو یہ application ہو گئی ہے اس میں اور دوسرا section پہ آپ یہ اس پہ لگیا ہے اتنا پروڈکٹ ابھی بچا ہے سو آندر section پہ آپ اس کو apply کر سکتے ہیں سو ایسے بھی آپ موس application کر سکتے ہیں بہت زیادہ بھی آپ نے نہیں لگانا ہے موس ایک section پہ yes تو this is our second section اور اس پہ بھی آپ نے لگا لینا ہے midland to end ہم لگا رہے ہیں سو یہاں سے بھی آپ نے لگا لیا ہے تو یہ دو section پہ آپ ایسے by using پیڈل برش کے through بھی آپ اس product کو ایسے آپ لگا سکتے ہیں سو دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیں ہیں آپ ان دونوں طریقے سے موس application آپ کر سکتے ہیں see سو ابھی ان بالوں پہ موس application ہو گئی ہے اب آپ blue dry کریں تو بہت اچھا blue dry آئے گا آپ کو volume بھی ملے گا end یہ جو ہے یہاں پہ جو بھی ہم curls بناتے ہیں ابھی ہم نے اس کو midland to end کیا ہے ہلکا ہلکا وہ ایسے volume آپ کو یہاں چاہیے ہوتا ہے سو سیم پروسیزر رہے گا انہیر پہ بھی application کا تو ان پہ بھی ہم موس لگا لیتے ہیں and then we'll come on front point اوکے اب آپ کو یہاں پہ روٹ پہ اچھا کاسا volume آپ کو چاہیے ہوگا سو آپ اس کو روٹ سے بھی ایسے finger com کر کے لگا سکتے ہو بہت بہت زیادہ بہت زیادہ بھی موس application نہیں کرنی ہے سو مجھے روٹ سے volume چاہیے ہوگا اس میں اس لئے ہم اس کو روٹ سے بھی لگائیں گے سو پہلے ہم اس کو ٹینگل فری کر رہے ہیں اس پہ بھی ہم کوم کر لیتے ہیں تاکہ ہم روٹ پہ بھی اس کو application کر سکیں روٹ پہ آپ تیل کوم کے طرح جیسے آپ ٹچ اپ کرتے ہو ویسے بھی آپ لگا سکتے ہیں سو ویل شو یوں ہاو ٹو یوز موس کا کیسے آپ یوز کر سکتے ہیں سٹرانگ موس بھی ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہو تھوڑا ٹیکنک چینج رہے گا آپ کا اور اگر مجھے وولیم ٹھیک ہے اگر مجھے وولیم روٹ سے چاہیے ہوگا تو میں کیسے روٹ پہ اس کو application کروں گا سو ہم نے ٹیل کوم لے لینا ہے نوملی سو یہ ٹیل کوم ہے اور اس میں آپ کو موس کو ایسے لے لینا ہے ٹھیک ہے تو موس ہم نے لے لیا ہے اور یہیں پہ آپ نے section لے لینا ہے پہلا section یہ ہے مانا اور اس کو مجھے روٹ پہ ہی ایسے جس لگا دینا ہے کوم کرنا ہے اور اس سائٹ پلٹ دینا ہے اگر تھوڑا سا موس اور لیا ہم نے اور اس کو بھی سیم ٹیکنک سے section لیا روٹ پہ بھی آپ نے کوم کیا اور اس کو بھی ادھر پلٹ دیا تھارڈ اگر ایک ایک اور section لیا ایسے آپ یہاں سے اور وہاں تک آپ موس اپلیکیشن کر لیں گے on route جب client بول رہی ہو کہ ان کو وولیوم کے ساتھ میں بلکل بلوڈ رائی چیئے اس کنڈیشن میں روٹ سے وولیوم چیئے اس کنڈیشن میں ہم ایسا روٹ اپلیکیشن بھی ہم کر سکتے ہیں موس کا تو روٹ سے آپ کو کافی اچھا وولیوم جو ہے وہ ملے گا اور باقی rest of the moves جو ہے آپ نے ایسے پلے کر کے وہ میڈیلین ٹو اینڈ لگا دینا ہے یہ آپ نے روٹ پہ بھی لگا دیا اور یہ ہی سیکشن آپ نے جو بھی بچا ہوا پروڈکٹ تھا pending rest of the amount وہ بھی ہم نے یہ لینڈ پہ application کر دینا ہے سو ایسے آپ ویٹ ہیر پہ موس application کریں گے اور روٹ ایریا پہ بھی آپ کر سکتے ہو بٹ بائی یوزنگ ٹیلکوم ٹیکنک کے ساتھ میں آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے سو یہاں سے بھی ہم موس application کر لیتے ہیں سیم رہے گا طریقہ وہی وی ہے اس کو بھی ہم ایسے ہی یوز کر رہے ہیں سو سیم بھی یہاں پہ بھی آپ نے سیم طریقے کے ساتھ میں سیم ٹیکنک کے ساتھ میں آپ نے موس application کرنی ہے یہ ہم اس کو ٹینگل فری کر رہے ہیں تاکہ موس application کے ٹائم پہ problem نہ ہو ہمیں اور اور تھوڑا ہم اس کو ویٹ بھی کریں گے تھوڑا کم ویٹ ہے یہ سو ایسے آپ نے موس application کر لینا ہے یہ طریقہ ہے ٹیکنک ہے موس application کرنے کا اس طریقے سے آپ موس application کرتے ہیں اور کلائن کے ہیر میں آپ ایکسٹر لانگ لاس ڈیزلٹ دے سکتے ہیں وولم بھی آپ پلے کر سکتے ہیں ہلکا سا وائٹ کریں گے اس کو پہلے ہم اس سکشن کو بھی وائٹ کرنا ہے آپ نے اور اس سکشن کو بھی ہم وائٹ کریں گے سو ناو اگین ویل اپلائی موس ایسے آپ نے موس لینا ہے اگین اس کو ہم رب کر رہی ہیں ہائنڈ میں ہی اور بائی یوزنگ فنگر کوم بھی موس اپلائی موس یہاں لگایا آپ اس سکشن پہ بھی ایسے ٹاپ کا ہی سکشن ہے تھوڑا لیا ہم نے یہاں پہ بھی جسسسنگر کوم بھی موس اپلیکیشن کرنی ہے and now we can apply on route also so یہاں پہ بھی آپ پھر پتلا پتلا سیکشن لے کے یہی پہ ہم route area پہ بھی application کر دیں گے same وہی طریقہ رہے گا کیونکہ ہم نے اس سائٹ لگایا ہے تو یہاں سے بھی چاہیے ہمیں تو پھر آپ نے موز لیا اور اس کو آپ نے اچھے سے apply کر دینا ہے see market میں بہت طرح کے موز ہے and quality ہے so آپ نے جو بھی آپ موز یوز کر رہے ہو اس کا spreading quality اچھا ہونا چاہیے بہت زیادہ heavy نہ ہو کیونکہ کئی موز آتے ہیں جن کا جو form base ہے وہ تھوڑا کافی heavy and thick ہوتا ہے so جو موز میں لگا رہا ہوں ویلہ کا وہ آپ یوز کر سکتے ہو it's really really nice بہت اچھا ہے یہ and extra long last result بھی دیتا ہے volume بھی کافی اچھا آتا ہے so آپ یہ buy کر سکتے ہو online مل جائے گا آپ کو amazon میں google میں آپ search کریں گے تو definitely you will get آپ کو اسے google پہ آپ search کریں گے تو آپ کو مل جائے گا so یہاں پہ بھی ہم same way سے ہی اس کو apply کر رہے ہیں so root area پہ آپ نے اس کو ایسے apply کر دینا ہے that's it so this is the last product yes ایسے آپ نے com apply کر کے root application کر دینا ہے yes yes so یہ تھا ہمارا موس application ایسے آپ نے موس application کر لینا ہے پورے hair پہ اور اب ہم اس پہ بلو درائی کرنے والے ہیں اس کے بعد ہم کریں گے 80% بلاس دائے اس کے بعد بلو درائی کرنے والے ہیں اس کے بعد آپ کوئی بھی کلز پیٹن بنا سکتے ہو so okay so right now i'm just going to do بلو درائی and we'll make some کلز also then i will show you the final result پہلے آپ نے اس کو پورا بلاس دائی کرنا ہے بالوں کو آپ نے سکھا دینا ہے 80% تک ہم بالوں کو سکھا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کریں گے بلو رائی سکھا لیتے ہیں with using paddle brush with using round brush okay so ابھی ہم نے کر لیا ہے بلاس دائے ابھی ہم نے 80% بالوں کو بلاس دائے کر لیا ہے اور ابھی ہمیں کافی فلفی وولیوم جو ہے already مل چکا ہے so یہ ایک نیشورل کائنڈ آف لک ہے یا نیشورل کائنڈ آف وولیوم ہے کلائن کے نیشوری ہیر کا اگر کسی کے ویوی ہیر رہیں گے تو ان کو کافی فولر اور وولیوم آز ملے گا جیسے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے یا اس لکھنگ نائس آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا وولیوم اس میں آرہا ہے بات یہ نیشورل ہے جس نیشورل ویوی ہیر ہوگا آپ کو کافی فلفی اور باؤنسی ہیر ملے گا آپ کے کافی فائن ہیر آپ کے تین ہیر وولیوم نہیں ہے آپ کو کافی اچھا وولیوم اس سے ملے گا بائی یوزنگ موز اور اب جو ہم اس کو سٹریٹ ڈرائی کرنے والے ہیں پروپر بلو ڈرائی کریں گے ہم سو ابھی ہم سٹریٹ بلو ڈرائی کر کے اس کے اوپر ہم خود کے کلز ساتھ سو سو کے گائز یہ ابھی ہمارا سٹریٹ بلو ڈرائی بات کا لک ہے اور ہم نے کیا موز تو کافی اچھا موز ہمیں ملا ہے باؤنس کافی اچھا ملا ہے ہمیں سٹریٹ بلو ڈرائی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی روٹ سے بال باؤنس ہو کے باؤنس آرہا ہے سمپل سٹریٹ بلو ڈرائی با یوز پیدل برش بر تب بھی آپ کو پروڈکٹ کی وجہ س کافی فلپی اور باؤنس لک ملے گا سو رائٹ نا آم جس گو یو آر دا کرل لک سو ابھی آپ سب لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں اس میں ہم آؤٹور کرل کریں گے آن و شو یو دا فائنل رزرٹ سو دوستو یہ ہمارا فائنل رزرٹ آفتر موس اپلکیشن آن بلو ڈرائ یہ ہم نے ہلکے کرلز کرے ہیں اور کرلز کرنے کے بعد ہم نے تھوڑا سا کرلز کو بنا دیا ہے آن ایٹس لکنگ بیری بیوٹیفور سو آپ دیکھ سکتے ہیں لکنگ نائس ویری نائس سو ایسے آپ کرلز جا رہے ہیں ماریج پہ بھی ساڑی کے ساتھ میں بھی آپ اس لوگ کو کرییٹ کر سکتے ہیں موس اپلکیشن کے بعد میں یہ کلز جو ہے وہ کافی لانگ لاس چلیں گے دوریبل رہیں گے اور کافی اچھا باؤنس بھی آپ کو موس اپلکیشن کے بعد میں ملے گا دوستو آپ لوگوں کو سمجھ موس اپلکیشن کیسے کرتے ہیں موس ہم کس لئے یوز کرتے ہیں ہیل سٹائلنگ میں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو گا لائک شرح کریں اپنے دوستو کے ساتھ میں جن کو بھی ہیل سٹائلنگ سکھنی ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب پڑیں اور آئیک نوٹفکیشن بیل ہے اس کو پیش کر دیگا ایسے کہ ہماری ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے گی سو اگر آج کے رئی ملتے ہی نئی ویڈیو میں کچھ نئی سٹائلنگ کے ساتھ تب تک اپنا دیان رکھے گا اور آپ سب لوگوں کا پیارن سپور ایسے بنا رکھے گا till then bye bye take care